سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے لیکن چمکدار سکن ہر چیز ہی نہیں ہوتی روشن تیرہ پانے کے لئے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن خائطہ بہت کم نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی چیزوں میں جو خطوصیات رکھتی ہیں وہ مسنوعی چیزوں میں نہیں آج اس سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو اس بہت زبردست قسم کا سکن شائنر گھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کی لاغت 16 روپے اور تیار در 2 منٹ میں ہوگا اور اس کا ریزلٹ 1000 روپے کے پیشل جیسا ہوگا اس جادو سکن شائنر سے آپ کا جہرہ دمک اتھے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ سکن شائنر کی تیاری میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ کو اس میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے دودھ لینا ہے ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک تو تھائی چمچ اور شہر ایک کترہ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ دودھ میں لیمو کا رس ملا کر اچھی طرح پھینٹ لیں تین منٹ بعد اس کو ململ کے کپڑے یا چھلنی میں چھان لیں ایکشن کو گلو دیتا ہے اور اپنی سٹوٹنگ اور موسیرائزنگ کوالیٹیز کی وجہ سے رنگت مکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لیمو میں قدرتی پلیجنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو سکن کلر کو پیئر بناتا ہے اور چندرے پر ایک خاص نسم کی چمچ لاتا ہے دودھ کو بیوٹی ٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ رنگت کو گوری کر کے سکن کو نرمو ملائم بناتا ہے اس ٹوٹنگ سے آپ کا چہرہ نہ سپلائیٹ کی طرح دمکے گا بلکہ رنگت بھی بہت گوری ہو جائے گی یہ پانی لگانے کے بعد کم سے کم تین گھنٹے تک سکن نہ دھوئے آپ سکن ہیرے کی طرح چمچے گی اگر آپ چاہیں تو روزانہ یہ عمل کر سکتے ہیں بہت ہی کم قیمت میں پوری اور تیزی سے چھلے پر گلو لانے اور رنگت کو سپید بنانے کے لیے یہ نصحہ بہت کامیاب ہے آپ کو صرف ایک بار ہی لگانے سے فرق نظر آ جائے گا آپ کا چہرہ اتنا چمکدار اور خوبصورت بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے رنگت نکھارنے اور سکن پر ایک خاص چمک لانے کے لیے یہ نصحہ بہت آزمودہ ہے اگر یقین نہ آئے تو آزمان کر گئے گی تو قیس اگر آپ کو میری آج کی انتہار یوزفول ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام سینڈز اور جانے والوں کے ساتھ ضرور شیئر دیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارا کیسے بنیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس لائی کے آئیکن کو پیٹ کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کمان ویڈیوز آپ کے پاس